ہاں دا دوستو میں سنم اجاز اور حالات اور واقعات پر نظر جو ہماری رہتی ہے اس میں ابھی تک کا میں آپ کو اپ ڈیٹ کر آتا چلو اور اپ ڈیٹ میں آپ کو بتائیں سب سے پہلے نظر وہی جس پہ ہم پیشلے کئی دنوں سے لگاتار نظر بنائی ہوئے تھے اور یہ نظر ہے جو ڈانگری کا واقع ہوا اور ڈانگری کے واقعے کے بعد جمہو کشمیر کا جو سیکیورٹی سنیریو ہے اس پہ جو ملک بر کی نظر تھی اور ملک بر کی جو نظر ڈانگری کے واقعے کے بعد جمہو کشمیر کے سیکیورٹی سنیریو پہ تھی اس پہ ڈلی نے خاص نظر رکھی ہوئی تھی اور ڈلی سے وزارت داخلہ نے باز آپتہ طور پر جمہو کشمیر میں اس واقعے کے بعد ایڈیشنل فورسز کی ڈپلائیمنٹ بھی کی ڈانگری راجوری اور دوسرے آس پاس کے علاقوں میں وی ڈی سیز کو ایکٹویٹ کیا ان میں ہتھیار بھی تخصیم کی لیکن آج کا دن بہت ہی امپورٹن تھا مرکزی وزارت داخلہ نے پرسو شام کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ آج کے دن پر جمہو کشمیر دائیں گے جمہو کا دورہ کریں گے اور وہاں سے ڈانگری جائیں گے جمہو بعد دوپیر وہ آج پہنچے لیکن پہنچے دیر سے ہی کیونکہ جمہو کشمیر کے موسم کے مزاج میں تبدیلی آئی ہوئی تھی اور جمہو کے ہوای اڈے پہ جہاں انہیں گیارہ بجے قریب پہنچنا تھا وہ ایک بجے قریب پہنچے وہ اصاب ظاہر تھا موسم کے مزاج میں فلائٹس لیٹ ہو رہی تھی اور پھر جب جمہو کے ائرپورٹ پہ پہنچے تو ان کا استقبال جمہو کشمیر کے لیفٹن گورنر اور اعلیٰ سطح عدی کاریوں نے کیا اور یہاں سے وہ سیدھا راجباؤن کے لیے بھی روانہ ہوئے جمہو کے راجباؤن میں پہنچنے ایک بعد ان کا اگلا پڑا جو تھا وہ ڈانگری کا تھا لیکن ڈانگری کے علاقے میں بھی موسم کا خراب مزاج خراب تھا ہوا چل رہی تھی دن تھی کوہرہ تھا اور اس سارے کے بیچ میں وہاں کا سفر کرنا ناممکن تھا اور یوں امیت شاہ نے وہاں کا دورہ جو ہے وہ ملتوک کیا اور بازابتہ طور پر جمہو صحیح برائے رات سے نئے زمانے کی ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے دنگری میں ان لوگوں کے لواقین سے بات کی جو یکم جنوری کی رات کے واقعے میں مارے گئے تھے اور ان کے ساتھ ان نے ٹیل فونک یا نئے زمانے کی ٹیکنولوجی کے ذریعے جو باتشیت کی اس میں نے بروسہ دیا کہ ملک جمہو کشمیر اور ملک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا جو ہے وہ ان کے لکھ میں غم میں برابر کی شریک ہے اور ملک کی جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے گی یہ عمید شاہ نے ان لوگوں کو بتایا ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ سرکار جو کچھ بھی کر سکتی ہے وہ اس میں کرے گی لیکن اس کے بعد انہیں جمہو کشمیر کے مجموعی حالات پر نظر رکھنے کے حوالے سے جو میٹنگوں کا سلسلہ تھا وہ بھی جاری رہا اور میٹنگوں کے بیچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ میڈیا سے بھی بات کریں گے کل ملا کے عمید شاہ کا یہ دورہ کافی اہم انحالات میں بھی مانا جاتا ہے جب جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی بھی بازگشت سنائی دیتی ہے اور کئی حلکے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اپریل مئی کے مہینے میں جمہو کشمیر میں جو بی جے پی انتخابات کرانے جاری ہے وہ اس کے لیے اب مجبوری بنتی جاری ہے کیونکہ آنے والے سال میں جو انتخابات ہونے جارے ہیں اور اگر جمہو کشمیر میں نہ ہوں تو دوسری ریاستوں میں یا ملک میں جو دوہزار چ بھی اس کے انتخابات ہیں اس سے پہلے بی جے پی کو کئی طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور پہلا سوال ہر جگہ پر ان سے یہی پوچھا جائے گا کہ اگر جمہو کشمیر میں حالات ٹھیک آپ دعویٰ کرنے کیے ہیں تو پھر وہاں انتخابات کیوں نہیں کر آئے تو انہی سوالات سے بچنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بی جے پی کے لیے بڑی مجبوری ہے جمہو کشمیر میں انتخابات کرانا اور یوں جہاں جمہو کشمیر میں بی جے پی کے لیے ان دنوں انتخابات کا موسم بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن سبھی مجبوری کو دیکھتے ہوئے بی جے پی انتخابات کے لیے پارٹول چکی ہے اور اس سال جمہو کشمیر میں اپریل مئی میں انتخابات کرانے جا رہی ہے ان انتخابات سے پہلے جمہو کشمیر میں بی جے پی کو کئی طرح کے محاضو پہ کئی طرح کے معاملات کا سامنا ہے اور ان میں سب سے بڑا سامنا جو ہے وہ جمہو کشمیر میں جو سرکاری ملازمین کی مختلف سکیموں کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور ان کے مظاہ ہیں ان کو بیس رامنے رکھ کے دیکھنا پڑ رہا ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے اگر بی جے پی نے ان معاملات پہ کوئی پیش رفت نہیں کی تو یہ بڑا مہنگا سودا بی جے پی کے لیے ہوا پہاڑیوں کو خصوصی درجے میں درجتوں کرانے کی بی جے پی نے اعلان بھی کیا اس کے لیے بازاتہ طور پر سمری بھی پاس کرائی لیکن پارلیمنٹ میں جو بل نہیں لائے گیا وہ بھی بی جے پی کے لیے بڑا معاملہ یا بڑا درد سر بن رہا ہے اور جمہو کشمیر میں جس طرح سے پہاڑی بی جے پی کے اس معاملے کو لے کر بی جے پی کے ساتھ جڑ رہے تھے بتایا جاتا ہے کہ آگر ایسا نہیں ہوا تو بی جے پی کے لیے ایک وہ بھی کڑوی گولی ثابت ہو سکتی تھی اور پھر تیسرا بڑا معاملہ زمین کا معاملہ جو جمہو سے لے کے کشمیر تک سرکار اس ساتھ مہینے کے آخر تک جو سرکاری گاسچرائی اور دوسری زمین ہے اس کو واپس رٹریو کرانے کی بات کری ہے وہ بھی بی جے پی کے لیے مہن سودا ہو سکتا ہے اور کچھ ہلکے یہ بھی بتا رہے کہ جمہو کشمیر میں تو ہی جمہو میں بی جے پی کے لیے وہ بہت بڑا معاملہ اور بہت بڑا سوال کھڑا کر سکتا ہے یہ امید شاک کے دورے کے حوالے سے کی کچھ تفصیلات لیکن واپس اگر ہم جمہو کشمیر کے دوسرے معاملات کا روح کریں تو آج موسم کا مزاج حسب روایت جمہو کشمیر میں محکمہ موسمیات نے جو بتایا تھا اسی حوالے سے تھا صبح صبح کچھ بارشیں کچھ علاق میں اور اس کے بعد فوراں برباری کا سلسلہ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملا اور اس برباری کے موسم میں وہ سب کچھ دیکھنے کو ملا جو برباری میں ہوتا ہے کہیں ہلکی بردشیں تو کہیں زور کی برباری اور سری ناغر سے لیکے وادی کشمیر کے دوسرے حصوں میں اس برباری کے دوران کچھ لوگوں نے مزہ بھی اٹھایا کچھ لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی مزہ سیہاں کو آیا ان لوگوں کو آیا جنہیں برف نہیں دیکھی ہوگی اور پریشانی ان لوگوں کو ہوئی جنہیں اس برباری کے دوران بجلی سے محروم کیا جاتا ہے پانی سے دور رکھا جاتا ہے اور یہ وہ تصاویر جو وادی کشمیر بھی آج صبح سے لے کے آج باد دوپار تک کی تصاویر تھی اور ان تصاویر میں جمہور سین اگر قومی شہرہ بھی بند رہی سین اگر کے ہوای اڈے سے آج پروازیں بھی بند سوکی گئی اور کوئی بھی جہاں سین اگر کے ہوای اڈے پہ اتر نہیں سکا سین اگر کے ہوای اڈے کے طرف جانے والے سمی راستے تقریباً تقریباً جام تھے اور ناومید ہو کر لوٹنے والے ہوای اڈے سے وہ مسافر بھی سرکار سے لے کے دوسرے اداروں کو کسانے سنا رہے تھے کیونکہ بازابتہ طور پر ائرپورٹ ایر تھارٹیز نے اس حوال سے کوئی بھی پہلے ہی ایڈوانس ایڈوائجری جاری نہیں کی تھی اور پھر موسم کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس دوران ہمیں خوبصورت نظارے بھی کشمیر کو دیکھنے کو ملے لیکن ایک نظارہ جو ہمارے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اور یہ نظارہ ہے ہمارے گلیشورس کا کل آپ کو یاد ہوگا جمہو کشمیر کے گاندربل کے علاقے میں دو برفیلے طوفان آئے تھے اور ان برفیلے طوفانوں سے دو انسانوں کی جان بھی چلی گئی تھی لیکن آج ایک ایسا معاملہ آیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑا ہیں یہ کشتوار کا اوپری علاقہ ہے اور کشتوار کے اوپری علاقے میں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ برف کا تودہ نیچے آ رہا ہے یہ گلیشورس سے پھٹ کے کٹ کے آ رہا ہے اور یہ گلیشور ہی کہیں تو نیچے آ رہا ہے یہ گلیشور ہمارے ماحول کے لیے ہمارے فیوچر کے لیے ہمارے دریاؤں میں پانی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور اگر یہ گلیشور ایسے ہی کٹنا شروع ہوئے پھٹنا شروع ہوئے تو آنے والے وقت میں ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں جس طرح سے ورلڈ ڈیزاسٹر کی بات کی جا سکتی ہے یہ ہمارے لیے ڈیزاسٹر ہو سکتے ہیں یہ بڑا طوفان ہے اور اس گلیشور کے آنے سے بھی چونکہ یہ دریائی چناب میں جائے گا تو اس چناب میں جانے سے نہ صرف چناب کی پانی کی سطح بڑھ جائے گی بلکہ کبھی کبھی ان گلیشور سے یہ بھی خطرہ ہو جاتا ہے کہ یہ بلوکیٹ کھڑا کر دیتے ہیں اور جب بلوکیٹ کھڑا کر دے تو پانی دریاؤں کا رستے بھی بدل دیتے ہیں ابھی تو اچھی خبر یہی ہے کہ کوئی بلوکیٹ کھڑا نہیں ہوا ہے اور یہ اس کے ایک پاس والی ندی سے ہی یہ گلیشور آیا ہے اس لیے کوئی بڑی خطرے کی بات نہیں ہے لیکن سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ہمارے ماحول کے ہے ہمارے گلیشور جو ہمارے پانی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کو بڑا جو خطرہ نافذ ہوا ہے لانگو ہو رہا ہے وہ خطرہ ہمارے آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے لیکن اس پریشانی سے ہمیں بچنا ہے اور بچانا ہے اور اپنے ماحول کو صاف پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہم نے جو جنگلات کا کٹاو کر رکھا ہے آپ کو باخبر رکھنے کی کوشت کی آپ سے جو ہم سے جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری کوش رہتی ہے کہ ہم آپ کو باخبر رکھیں اور اس باخبری میں آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ بھی ہمیں باخبر رکھیں کہ ہم آپ کو کتنا صحیح طور پر جانکاری دے پاتے ہیں کتنی ہماری کوششیں اور کاوششیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں اگر ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر لائیو نشریات سے لے کے ریکارڈن نشریات میں آپ اپنے کمیٹس کے ذریعے ہمیں فی بیک دے سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اور بہتر کر سکیں اور اس میں آپ کو اچھے سے اچھے حالات اور واقعات سے باخبر رکھ سکیں تو فیلال ابھی اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ